مٹابلیزم کا سلو ڈاؤن ہونا سردیوں کا ایک بہت بڑا ڈراؤ پیک ہے اگر ہم اچھی چیز زیادہ کھائیں گے تو اس کے بینفٹس ہمارے باڈی کو زیادہ ملیں گے ایسا نہیں ہے سات بادام صبح کے ٹائم کھائیں شام میں آدھا اکھ روٹ کھا لیں اسی طرح سے من کو کاؤنٹنگ کی طرح بتاتی ہوں کہ آپ نے اتنی اماؤٹ میں کھانے نہیں ایسی چیزیں جس پہ بہت زیادہ چکنائی ہے ان سے پر ہی اسکنے موٹاپے کی شکایت کرتے ہیں کچھ لوگ تو سمجھتے ہیں کہ سردیوں میں ہماری جو خوراک ہے خاص طور پر ڈرائی فروٹس وہ ہمارے وزن کو بڑھا دیتے ہیں جی ہاں اور غزائی مہرین یہ کہتے ہیں کہ سردی کے موسم میں عام طور پر لوگوں کا جو وزن ہے وہ چار سے پانچ کلو تک بڑھ جاتا ہے ظاہرہ بڑھ نہیں ہے جب آپ حلوہ چاہت کھائیں گے موسم میں اس طرح کی چیزیں تحقیق میں یہ بات زامنے آئی ہے کہ صرف زیادہ کھانا ہی موٹاپے کی وجہ نہیں بنتا درقی کر دیگر کئی ایسے عوامل ہیں جو موسم سرما میں ہمارے وزن میں اضافہ کی وجہ بنتے ہیں اور اسی ٹاپک پر تفصیلن گفتگو کے لیے اس وقت ہمارے سا گیسٹ موجود ہیں ہمارے سٹوڈیو میں نیٹریشنسٹ ہیں بہت بہتر طریقے سے ان معاملات کو جانتی ہیں زوہا پہلا سوال مجھے تو ایسا نہیں لگتا سب سے پہلی بات کی لوگ سمجھتے ہیں درائے فوڈز کھانے سے یا فوڈز کھانے سے وزن میں اضافہ ہوتا ہے لیکن جب بھی آپ ان سے بات کرتے ہیں اسے لوگوں سے وہ پراپر بحث کرتے ہیں آپ کے ساتھ آپ کو کیا لگتا ہے بہت زبادر سٹوپک ہے ستڈیو کے سٹارٹ میں آپ نے رکھا ہے اس میں سب سے پہلی یہ چیز ہے کہ خالی جو فوڈ ہے آپ کا وہ ہی وزن کے طرف نہیں لے کے جاتا جو ونٹر سیزن ہے اس کا بہت بڑا امپاکٹ ہے ہماری باڈی کی فیزیولوجی کو چینج کرنے میں جب ہمارا ٹیمپریچر ڈراب کرتے ہیں تو نیچر ہمارا میٹیابلیزم سلوہ ہو جاتے ہیں میٹیابلیزم جب سلوہ ہوتے ہم سب کو پتا ہے کہ باڈی جو بھی چیز کنزیوم کرے گی وہ اچھا طریقے سے برن نہیں کرے گی اور وہ سارا آپ کی باڈی پر سامہ پوگ اور ultimately weight گین ہوگا تھوڑے سے لوگ سوست بھی ہو جاتے ہیں نا سوست ہو جاتے ہیں تو متابلیزم کا سلوڈاؤن ہونا سردیوں کا ایک بہت بھڑا ڈراؤ پیک ہے اچھا پھر ایک تیمیریچر ٹھنڈا ہوتا باہر باڈی کا متابلیزم سلوڈ ہو جاتے ہیں اور سب لوگ جو ہیں وہ صرف اپنے گھروں تک محدود ہو جاتے ہیں فلزیکل اکٹیوٹیز ٹوٹلی ختم ہو جاتے ہیں سموگ نے تو بالکل ہی محدود کر دیا ہے سموگ نے ابھی پاغ نہیں آئی ابھی سموگ آئی اور جو پاغ اور ونٹرز پیک پہ آنیا تو لوگوں نے اور گھروں میں بیٹھ جانا ہے اور کوئی فلزیکل اکٹیوٹی نہیں کرنی اور ہم سب کو پتا ہے کہ سردیوں میں ہم گھروں میں بیٹھ کے صرف کمفرٹ پوٹس کھاتے ہیں جو ہمیں کمفرٹ دیں ہمیں خوشی دیں اور ہمیں ایک سردی کی فیل دیں مام رکھیں اور ایک سردی کی فیل دیں آپ نے کریں گرم میں اس کے فائدے انہیں Así ہمیں کریں گرم میں گ Fruit چیز کھا کے ہماری باڈی ہیٹ پڑیوز نہیں کرتی اس کو ہم ٹھنڈ سے تشبیح دے دیتے ہیں اچھا اب ڈرائی فروٹس کھانے سے بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھ کہ اکنی نکل آتی ہے ڈیفرنٹ باڈی کی مگنزم خراب سے ہو رہے ہو تو ہومنال چینجز آ جاتی وہ کیوں ہوتا ہے کہ اگر آپ زیادہ اماؤنٹ میں ایسے فروٹس کھا لیں جو ہیٹ پڑیوز کرتے ہیں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ آپ گرمی میں کھا رہے ہیں یہ مسئلہ کہ آپ کھا کتنا رہے ہیں آپ کھا کتنا رہے ہیں اگر ہم اچھی چیز زیادہ کھائیں گے تو اس کے بینیفرٹس ہمارے باڈی کو زیادہ ملیں گے ایسا نہیں ہے ایکسس آف ہلی ٹھنگز بھی ہمارے لیے جو ہے وہ بینیفرشل نہیں ہے اور ہر کسی کی اچھی چیز کی جو ڈیفنیشن ہے وہ ڈیفرنٹ ہے اچھا زہا مجھے یہ بتائی جیسے کہ اب یہ آپ نے کہا کہ سردیوں میں ہمارا متابلزم سلو ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ متابلزم کے ساتھ اگر ہم دیکھیں کہ تابلزم بھی ہے وہ بھی سلو ہو جاتا ہے اس کو فاسٹ کرنے کے لیے کیونکہ ہم گھر تک محدود ہیں کیا کر سکنے ہم سب سے پہلے تو ایسی چیزیں جس پہ بہت زیادہ چکنائی ہیں ان سے پر ہیسکنیں جیسے ہلوہ جات کی آپ نے بھی بات کر رہے تھے تو ہلوہ جات آپ ظلم کر رہی ہیں بھائی ہماراؤں میں ہمارا مہم饅 ہم انسیاد ہے اس کا بہت زیادہ کیے ہوتا ہے بہت نیز نہیں اللہ! مہم ہم کرتے ہیں کیونکہ کانائی ہ چکنئی زیادہ ہوگے نہ住ک scheduling اور کالائک بھی لوگوں نے زیادہ گیкус ہے ج بچ czyni کہ کچھ حائیں گھیとか موربے ب� اس نے چینی کتنا ہے وہ کتنا چین رکھ بھی کھاؤں گفر آپ پہ جبر کرنا چلیں کھا لیں تین چار چمچ لینے اچھا زوہا یہ بتائیے ڈرائی فروٹس کی ہم بات کر رہے ہیں کون سے ایسے ڈرائی فروٹس ہیں جس میں زیادہ کیلوریز ہوتی ہیں ٹھیک ہے اچھا بیسکلی جو ہمارے بارے ڈرائی فروٹس ہیں ان میں کیلوریز اب میں آلموس سیملار ہوتی ہیں جب ہم قانٹیٹی بیس بات کرتے ہیں جیسے سات بادام لے لیں یا اگر آپ آدھا ڈرائی فروٹس لے لیں تو کیلوریز ہمیں سے ہی ملتی ہیں ٹھیک ہے یہ بات ہے کہ پاکستانی لوگ جو ہیں وہ قانٹیٹی پر فوکس نہیں کرتے ہم کہتے ہیں فسٹ فول آف نٹس لے لیں یہ بہت مجھے خراب بات سکتی ہے میں کبھی بھی یہ بات نہیں کرتی کہ آپ ہانڈ فول آف نٹس لے لیں بہت سے لوگ اس کو پرموٹ کرتے ہیں ہانڈ فول میں ہر ایک پاکستانیوں کا ہانڈ تو یہاں تک آنا ہوتے ہیں ہمارے ہانڈ فول آپ نے دیکھا ہوگا کہاں تک آتے ہیں میں لوگ کو دیکھتے ہیں کہ ایک بادام یہاں سے باہر آ رہے ہیں اپنے سے بہر آ رہے ہیں اس کو میں اتنا preferring کرتے ہیں آپ نے نینے ہمیں ان کو کونٹیٹی بیس وقت سات بادام صوبہ کی ٹائم کھائیں شام میں آدھا اکھروٹ کھا لیں اسی طرح سے میں ان کو کاؤنٹنگ کی طرح بتاتی ہوں کہ آپ نے اپنے اموت میں کھا لیں نو ہانڈ فول نو سپون فول نو کپ فول یہ چیزیں ٹوٹلی رہے ہیں ابھی جیسے کہ زوہ آپ کونٹیٹی کی بات کریں آپ سے جان لیتے ہیں کہ سردیوں میں ہم کس طرح پلان کریں اپنا ڈائیٹ کے ہمیں نیوٹرنٹس بھی مل جائیں ہم سردی کے مزے بھی لے لیں اور ساتھ ہی ساتھ ہمارا وزن بھی مد بڑے سردیوں میں سب سے بڑا مسئلہ آپ نے دپریشن کا دیکھا ہوگا لوگوں میں ہو جاتے اس کے علاوہ سردیوں میں بڑھ جاتا جو کہا جاتا ہے یہ کس طرح سے اس پر بھی ذرا بات کیجئے اس پر بسیکلی یہ ہوتا ہے کہ آپ نے سردیوں میں ایک اوورال آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ان تین چیزوں اگر آپ نے ٹھیک رکھنا ہے ڈپریشن کو اپنے ویٹ کو اور اپنے مئن سسٹم کو تو آپ نے کرنا ہے کرنا یہ ہے کہ آپ نے ایسے ڈرنکس کا استعمال کرنا ہے جو آپ کی مٹابولزم کو بوسٹ اپ رکھیں جس میں میں سب سے پہلے استعمال کرواتا ہوں جنجھٹی کا جو ادرک کا کہوا ہوتا ہے بسیکلی وہ انٹائنٹرومیٹری ہوتا ہے متابولزم کو بوسٹ کرتے ہیں بیماریوں سے دور رکھتے ہیں جو ہمارے پاس کالی مرچ آ جاتی ہے اور دار جینی آ جاتی ہے ان میں بھی ایسی ہی پروپرٹیز ہیں جو آپ کی باڈی میں فات سیلز کو بننے نہیں دیتی اور اگر فات سلز بن رہے ہیں تو اس کو بریک کرنے میں یا ان کو بننے سے روکتی ہیں اور اس کے لئے گلے کے لئے بھی بہت اچھی ہے جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ انٹائنٹرومیٹری پروپرٹیز ہیں ان میں انٹی آکسیڈیٹی پروپرٹیز ہیں آپ کو ان کیوں سے مفوز رکھتے ہیں تو ایک تو ان کے حواجات کا استعمال سیکنڈ پہ جو ہمارے سیزنل فروٹ سے سردیو کا جو اورنج ہے اس کا جوس یا ایون اس کا جو فروٹ ہے بلکہ فروٹ زیادہ فرشل ہے کیونکہ سردیو میں جیسے ہم ایسے کھانے کھاتے ہیں جیسے ہلوہ جات میں ہمارے پاس نہیں آتا ہے جو بھی ہم اور چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں سردیو میں گرم گرم جیسے پیسٹریز ہوگیں گرم جو ہوتے ہیں اس پہ بھی فائبر ہمارے پاس نہیں ہوتا بہت سے لوگوں کو یا لوگ جی ایٹی پرابلم آتے ہیں ایسے کیسے میں میں اورنجز کا استعمال روزانہ کی بیسے پہ 2 سے 3 رکے منفرتی ہیں اور جو ہم بہت صاف کر کے اس کو کھاتے ہیں اس کا وائٹ فیل اتار کے وہ نہیں کرنا تو بڑی صفائی کرتے ہیں وہ چیز بہت خراب ہے اگر آپ پیل اتار دیں گے تو اس کے اورنجز کے اندر جو فائبر ہے آپ کا مقصد ہے فائبر انٹیک ہے تو آپ کو فائبر کھانے اور جیسے ویٹ کے بات کر رہے تھے سردیو میں بھوک کا لگنا ایک بڑی common چیز ہے یہ والا فائبر بھوک کو سپریس رکھتا آپ کو لانگر ٹائم کے لیے پیٹ بھرا رہتا اور آپ کو بھوک محسوس نہیں ہوتی تو فروٹ کا استعمال اور اور سوپ کا استعمال ضرور کرتی ہوں جس کے اندر آپ کی جو سٹارچی ویڈیٹیبلز آپ ڈال سکتے ہیں آپ ڈال سکتے ہیں آپ ڈال سکتے ہیں آپ ڈال سکتے ہیں آپ نے سوپ کی بات کے سوپ ایک پراپر میل ہے ہم لاہوری جائیں سوپ جو ہے سٹارٹر کے طور پر پہ لیتے ہیں سوپ ہم بنا سکتے ہیں بنا سکتے ہیں بلکل ٹھیک مجھے یہ بتائی بچوں کے حوالے سے کچھ بات کر لیتے ہیں بچوں کی حفاظت اس طرح کی جائے سردیوں میں ان کے معاملات ظاہری بات بہت خراب جہاں بڑے اتنے زیادہ افیکٹ مشکل مرحلہ یہ انہیں ڈرائیفروٹ کھلایا کھلایا کس طرح سے کھلایا کس طرح ہے تو کس طرح ان کو ان چیزوں کی طرح لیا ہے بچوں کا بڑا فائدہ ہمیں یہ آجاتے جو ان کی پسندیدہ چیزیں ہیں اس کے اندر ہم ان کو کسی طرح سے میکس اور ماچ کر کے دے سکتے ہیں لیکن بچوں کی بات میں یہاں پر ضرور ایک کروں گی کہ بچہ جب پیدا ہو رہا ہے اور سکس مانت کے اوپر جب وہ پہنچ ہے جب ویننگ سٹارٹ کرنے ہیں تو آپ وہاں سے اس کی ڈائیٹ کو لے کر چلیں میں ہرگز یہ نہیں کہتی بچہ تین سال کا ہو جائے تو جی آپ اس کو یہ چیزیں ہوں کہ میری جو بیٹی ہے وہ ماشاءاللہ اور میں نے اس کو سکس مانت کی ایج سے ایسے فوٹس دینے شروع کیا جو ایک نورمل بچہ نہیں کھا یعنی ایک نورمل بچے سمرا تو جو لوگل بچے نہیں کھا رہا ہے اب میں اس کو ایپل کی پیوری دیتی ہوں سمپر ایپل بلینڈ کر کے وہ کھاتی ہے میری کولیگز کے بچے نہیں کھاتے اس کو میں جو کردو اس کی پیوری دیا اس نے وہ ایکسپٹ کی ہے میں نے اس کو تیس برڈ دیولپ نہیں کیا میٹھے اور نمکین کی طرف ماں کیا کرتی ہیں شروع میں سوجی کی کھیر کھلا رہی ہیں اس کو چوکلیٹ دے دی چوکلیٹ آٹ کی بھی ہے ہر چیز میٹھی کیا نمکین کی طرف لے کر جا رہی ہیں میں نے اس کا تیسٹ ڈیولپ نہیں کیا اس نے بوائل رائس پسند سے کھاتی ہے وہ روٹی بہت شوق سے کھاتی ہے زوہا آپ نے بڑے مسکنسپشنز جو اینا آج دور کی ہیں خاص طور پر لوگوں کے یہ بھی ایک میسیج دے دی ہوں لوگوں کو سردیوں کی شاموں میں بیٹھتے ہیں موویز لگا لیتے ہیں اور بستر میں گھوسکے جناب درائی فروٹس انہوں نے پاس رکھا ہوتا کیا بات کیا آپ نے سکیچنگ کی ہے منظر کشی تو پھر کرنی ہے اور وہ پھر کھائے جاتے ہیں رکنے کا نام نہیں لیتے اسے پینٹس کا بہت میں نے رول دیکھتے ہیں اور وہ کھانسی بھی کرتی ہے نہیں نہیں میں تو پینٹس بیٹر صرف لیتا ہوں یہ وہ ایکٹیوٹی ہے جو ہر کوئی اپنے گھر میں پستند کرتے ہیں کیسے بچا جا سکتے ہیں کم کیسے کر سکتے ہیں بچا یہ ہی جا سکتے ہیں کہ ٹی وی کا استعمال نہ کریں ٹی وی جب دیکھنے تو کچھ ساتھ دیکھنے ہی دیکھنے یہ ایک بڑی ایک بڑی کامن پرکٹس ریالی ہے اس میں لوگوں کو جا کے ان سے پینٹ پاکٹس اٹھا نہیں سکتے پینٹسے کھانسی کا مسئلہ ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کا ٹرگر ہوتا ہے اس کی کیا بچا ہے بہت سلوں کو پینٹس بہت سلوں کو سپوکیشن سانس میں پربلمز آتا ہے پینٹسے کھانسی کا اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پینٹسے کھانسی کا استعمال نہ کریں آپ دوسرے رائی فروٹس کا استعمال کریں متبادل ہیں جتنے رائی فروٹس ہیں آم آدمی کی پہنچ میں ہے تھوڑا سستی ہوتی ہے لیکن اس سے اللرگی بہت سے لوگوں کا پتہ نہیں ہوتا کہ ہمیں اس سے پروبلم ہے خانسنے کا مسئلہ یہ پینٹس ترہا کرنے میں رول پلے کرتے ہیں جہاں اللرگی آ جائے تو میں لاسلی یہی کہوں گے کہ اپنی صحت کا اپنے خود خیال رکھنا ہے جو چیز جتنی ہیلڈی ہے وہ ضروری نہیں کہ زیادہ کھائیں تو اور ہیلڈی ہوگی وہ اور نقصان دے بھی آپ کے لئے ہو سکتے ہیں بس قانٹیٹی کا خیال رکھیں قانٹیٹی اور موڈریشن is very much important اور ورائیٹی بھی اپنی ڈائیٹ میں رکھیں میں ہرگز یہ نہیں کہوں گے کہ آپ سرڈیو میں صرف پینٹ کا استعمال کریں پیش کا استعمال کریں ہر چیز لیں ورائیٹی کے اندر لیں کیا بات ہے بہت شکریہ آپ نے بہت ساری انفرمیشن ہمارے ساتھ شیئر کی اب ناظرین آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ سرڈیو میں آپ کو کتنی قانٹیٹی لینی ہے کیسے کھانا اور کیا کھانا آپ نے بس قانٹیٹی کا خیال رکھیں کتنی لینی ہے